اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین واللعنت الدائمت وعلى عادائیہم اجمعین سورہ عراف آیت نمبر 144 قَالَ يَا مُوسَىٰ اِن اِسْتَفَئِتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَاءِ بِسَالَاتِ وَبِقِلَامِ اب حضرت موسیٰ سے اللہ تعالی نے کلام کی حضرت موسیٰ سے اللہ تعالی نے فرمائے اے موسیٰ بے شک استفائتوکا میں نے تجھے انتخاب کیا ہے چن لیا ہے لوگوں پر میرے سالاتی اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے کہ میرا کلام تو لوگوں تک مہنچا فَخُزْ مَا آتَئِتُكَا اور جو کچھ میں نے تجھے دیا اسے لے اسے پکڑ وَقُنْ مِنَا شَاکِرِينَ اور تو شاکرین میں سے ہوئی تشکر کرنے والے موسیجے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استعبادت کے بعد اللہ سے ملاقات کے بعد رسالت کا درجہ ملتا ہے یعنی نبی تو تھے یہ رسالت کیونکہ ہماری یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے رسول جہاں نبی سے بالت آرہے یہ تین ست تیرہ رسول ہیں رسالت کا درجہ ملتا ہے اور رسالت کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کو کلام مکنا دیا وحی نازل کی اور اس وحی کو لے کر حضرت نوسیٰ جہاں ہو یعنی توریت کو لے کر حضرت نوسیٰ اپنی قوم میں ہے رسالت کے لئے انتخاب کیا گیا اور یہ میری کلام جو ہے میں اپنی کلام کے لئے تو جہاں انتخاب کر رہا ہوں کہ میری کلام کو تم لوگوں تک پہنچا باس کیا جو کچھ میں تمہیں اطاق کیا اس کو پکڑا اس کو لے اور توریت جہاں نازل ہوئی تھی وہ تختیوں کی صورت میں تھی جو الواح تھی جیسے بات کے آیات میں بھی آئے کہ الواح تختیوں پر لکھی ہوئی موجود تھی اور حضرت نوسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اپنی قوم کے درمیان لے کے آئے وَقُنْ مِنَ الشَّاقِرِينَ وَشَّاقِرِينَ میں سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں صورت ہے اب دوسر نمبر 145 میں ارشاد فرمایا کہ وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَح حضرت موسیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجی وہ تختیوں کی صورت میں فرمایا کہ وَقَتَبْنَا اور ہم نے لکھا تھا اس کے لئے فِي الْأَلْوَاح تختیوں میں یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ قطاب رسولِ خدا کی اوپر جو وہی نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی صورت میں نہیں تھی حضرتِ رسولِ خدا کی اوپر وہی نازل ہوتی تھی جبرائیل کے ذریعے سے جو کہ آپ کے دل پر نازل کرتے تھے اور پھر حضرتِ رسولِ خدا جو بیان کرتے تھے اور آپ کے اطراف آپ کے صحابی جو ہے لکھتے تھے لیکن حضرتِ موسیٰ پر لکھی ہوئی وہی نازل ہوئی وَقَتَبْنَا اور ہم نے لکھا لَوُ اس کے لئے فِي الْأَلْوَاح تختیوں میں تختیاں تھیں جن کی اوپر تورہت لکھی ہوئی مِنْ کُلِ مَعُعِزَتِ ہر طرح کے معجزہ نصیحت لکھی تھی وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَئِ ہر چیز کی تفصیل اس میں لکھی تھی فرمایا کہ فَخُزْحَا بِقُوَةٍ فَاسْ کہا کہ انہیں تم قوت سے مضبوطی سے پکڑ لو ان تختیوں کو لے لو پکڑو وَا مُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ يَا خُرْزُو بِعَحْسَنِهَا کہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی جو عوامر دیئے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ پکڑیں یعنی ان کو انجام دیں سَوْرِيكُمْ دَارَلْف فَاسِقِين انتھریب میں جلد دکھا دوں گا فاسقوں کو ان کا فرانجام ان کا تھارت یہاں پہ یہ ارشاد کرنا ہے کہ وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی تختیوں کی صورت میں تھی اور ان تختیوں کو لے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے درمیان ہے حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے بعد یہ پیغام دیا گیا یا تختیوں دی گئیں اور یہ وہی نازل کی گئی جس میں ہر طرح کی نصیحتیں موجود نہیں تھی ہر طرح کی تفسیر موجود تھی احکام موجود تھی شریعت کے اور لے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لکھے ہیں خوش بے قوت جو قوت سے مراد فقط یہ ظاہری قوت نہیں ہے یعنی مراد لکھے اس کو اچھے طریقے سے ان کو جب اس وحی علاہی کو تھامو اس کو لو اور اس کو پوری قوت سے ان کی اوپر عمل پہرہ ہو خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرو اس کو اپنے معاشرے میں اپنی قوم کے درمیان نافذ کرو اس کی قوت اس نے مراد ہے کہ ان پوری قوت سے اس کو ان کے عفقام کو نصیحتوں کو اور ان عفقام کو اپنی قوم میں نافذ کرو اور ان کو بھی کہو کہ وہ اس کو پکڑے رکھیں پکڑے رہیں اس بہت بہتر ہیں یعنی جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں احسن ہیں بہترین ہیں ان کو پکڑے رکھیں یعنی ان کو پر عمل کریں پکڑنے سے مرادی انہیں عمل کرنا ہے اور پھر فرمایا کہ جو فاسق ہیں یعنی جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے میں ان کا گھا دکھا دوں گا یعنی جو اطاعات کریں گے تو ان کا تو واضح ہے ان کے لیے اچھا انجام ہے لیکن جو فاسق فسق کرے گا یعنی جو ہمارے نافرمانی کرے گا اور ہماری اطاعات سے باہر نکل جائے گا تو ان کے لیے پھر ان کا براد ہر جو ہوگا سر انجام جو ہوگا وہ انقریب ان کو دکھا دیا جائے گا